روف بٹ نے امیت شاہ کے بیان پر ردعمل ظاہر کیا ہے روف بٹ نے کہا کہ دفتین سو ستر کو جمہ کشمیر کے لوگوں کی مرضی کے بغیر غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر منسوخ کیا گیا تھا قانون جو ہے پارلیمنٹ میں بنتا ہے وہ تب تک یہاں لاغو نہیں ہوتا تھا جب تک اس کو ہماری اسمبلی ویٹ نہیں کرتی تھی تو تھوڑ مجارٹی سے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہوا وہ الیگل ہوا انکانشیشنل ہوا اس میں لوگوں کی رائے نہیں تھی اور جہاں تک اب سوال ہے یہاں کے حالات کا ہر ہم تو دیکھتے ہیں ہر دن آپ دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں قتل و گارت ہوتی ہے یہاں انکانٹرز ہوتے ہیں یہاں کسٹوڈیل کلنگز ہوتی ہے یہاں پریس پہ قدرند ہے یہاں ہیومن رائٹس کمیشن کے لوگوں پہ کمیشن جو ہیومن رائٹس ایکٹیوٹسٹ ہے ان پہ قدرند ہے تو آپ کس چیز کو کہتے ہیں حالات ٹھیک ہے اصل میں اس کو جو ہے سیاست نہیں کہتے ہیں جو یہ ہو رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ملک کے لئے ٹھیک نہیں ہے ملک میں اگر آج سیاست ہو رہی ہے مسلمان اور ہندو پہ سیاست ہو رہی ہے ایکانومی پہ سیاست نہیں ہو رہی ہے انمپلیمنٹ پہ سیاست نہیں ہو رہی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر اس کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے اس کا ایک پولیٹیکل حیل ہے اگر واقعی اس کو اس خطے میں جو ہے ہماری لیڈرشپ کو جو ہے امن کا گہوارہ بنانا ہے اس ملک کو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈر سے ان سب سے بات ہونی چاہیے اور مین جو مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر اس کو ایڈرس ہونا چاہیے پچھلے یہ اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں حالات ٹھیک ہیں تو پھر یہ الیکشن کیوں نہیں کراتے ہیں الیکشن کمیشن نے پرسو کہا جو ان کی بولی بول رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں یہاں باقی جو ایشیوز ہیں تو ہم الیکشن نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے کول و فیل میں خود تزاد ہے یہ اپنی بات کو خود ہی جوٹا ٹھہراتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے